محکمہ صحت میاوالی میں بچوں میں پرسرار بیماری پھیل گئی بچے پیدائش کے بعد 6-7 سال کی عمر میں جسمانی اور زہری معذوری کا شکام ہو جاتے ہیں ایک ہی گلی کے 25 بچے پرسرار مرز میں مبتلا ہو گئے جی ہاں محکمہ صحت میاوالی نے زمن میں اپنی آنکھیں موند رکھی ہیں جب کہ کمر مشانی گزشتہ کئی سالوں سے پرسرار بیماری میں مبتلا ہے اسی پر بات کریں گے اختر مجاز سے اختر بتائیے گا محکمہ صحت کہاں ہے وجوہات پتا چل سکیں اگر نہیں آئے نہ ہی محکمہ ہیلتھ کا کوئی آفیسر اس محلہ میں کمر مشانی کا محلہ ہے شادی ہے اس محلہ میں یہ جو پرسرار مرز ہے پھیل چکا ہے وہاں پہ کوئی آفیسر ہیلتھ کا نہیں پہنچے اس حوالے سے پرسرار مرز ہے پھیل چکا ہے وہاں پہ کوئی آفیسر ہیلتھ کا نہیں پہنچے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پچیس بچے ہیں جن میں بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی شامل ہیں جو چھے سے سات سال کے عمر میں جیسے بھی آیا ہیں تو وہ ذینی اور جسمانی طور پر معذور ہو گئے ہیں اس ذینی اور جسمانی طور پر معذور ہونے والے سب سے بڑی عمر کا جو بچہ ہے اس کی عمر جو ہے بارہ سے تیرہ سال بتائی گئی ہے اہلے علاقہ کے یہ کہنا ہے کہ ابتدائی ایام میں کچھ سال پہلے یہ ہوا کہ ایک بچہ ذینی طور پر اور جسمانی طور پر معذور ہوا اور اس کے چانچ سال بعد ایک اور بچہ ہوا اور اسی سال میں دو سے تین بچے ہو گئے اب گزشتہ تین چار ماہ سے یہ سلطہ شروع ہو گیا ہے کہ لا تعداد جو بچے ہیں ذینی اور جسمانی طور پر معذوری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اس حوالے سے اس علاقہ میں خوف و حراف بھی پایا جا رہا ہے ان بچوں کے جو والدین ہیں وہ کافی حد تک پریشان ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے لیکن اس وقت تک ڈسٹرک انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آئے اور نہ ہی ہیلت انتظامیہ جو ہے اس محلہ میں پہنچی ہے اس وقت تک یہ صورتحال ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ ہیلت انتظامیہ اس حوالے سے کیا کرتی ہے یہ ڈسٹرک انتظامیہ اس حوالے سے کیا کرتی ہے تا حال تو اس وقت کوئی اقدامات نظر نہیں آرہے دکٹر مجاز آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے سیو ہیلتھ ڈاکٹر پرویز اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے سر بہت شکریہ تھا کہ امتیبنگ دینے کے لیے سر کہی گا یہ کیا پورے سرار بیماری ہے اور اس کا ریسپونسیبل کون ہے اتنی بڑی تعداد ہے بچوں کی جو کہ اس پورے سرار بیماری میں مبتلا ہے سیو ہیلتھ ڈاکٹر پرویز اقبال سے ہم رابطہ بہال کے لیے کی کوشش کریں اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میہ مالی کا علاقہ کمر مشانی میں بچوں میں پورے سرار بیماری پھیل گئی ہے بچے پیدائش کے بعد چھ سات سال کی عمر میں جسمانی اور ذہنی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں ایک ہی گلی کے پچیس بچے پورے سرار مرز میں مبتلا ہیں اخترمجانس ہمارے ساتھ موجود تھے وہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جو سب سے زیادہ عمر کا بچہ ہے اس کے عمر بارہ سے تیرہ سال ہے اور وہ بھی ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار ہو گیا ہے محکمہ صحت کی بات کر لی جائے تو کسی قسم کے کوئی اقتامات نہیں اٹھائے جا سکے تاکہ معلوم پڑھ سکے کہ آیا یہ بیماری ہے کیا سیو ہیلتھ ڈاکٹر پرویز اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت دینے کے لیے سر کہیے گا یہ بیماری ہے کیا اور کون رسپانسبل ہے اس کا اتنی بڑی تعداد میں بچے معذوری کا شکار ہو گئے ہیں سلام علیکم و نامت اللہ میں آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ میں نے حالی مجھے آج زوم کیا سیو ہیلتھ نہیں ہے والی کا مجھے تقریباً دس دن ہوئے ہیں اور آپ کی وساطت سے مجھے آج اس کیشو کو پتا چلا ہے تو میں نے انشاءاللہ وہ اپنے ٹیم میں تشکیل دے دی ہیں کل ہی میں بجواتا ہوں اپنے اوفیسرز کو جو جا کے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ یہاں اس لیول پہ حل ہونے والا ہے یہ ہمیں ہائر اتھائیٹیز کی سپورٹ ضرورت ہے اس کے بعد میں آپ کو تفصیل بتانے کی ضابط کتنے رکھتی ٹیم آپ نے بنائی ہے اور ٹیم میں کس لیول کے پروفیسرز ڈاکٹر موجود ہیں کون افراد موجود ہیں جو کیس کا معاینہ کرنے کے لیے جائیں گے ہمارے نزلا میں پروفیسر نہیں ہوتے چونکہ یہاں پر ٹیچنگ ہسپٹل نہیں ہے یہاں ہمارے ڈی ایچو پریونٹیو ہیں ان کی قیادت اور ڈی ڈی ایچو جو وہاں کا ہے ان کی قیادت میں میں نے ٹیم بنائی ہے جو کل جا کے نا اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں گے ہماری پولیو کی کمپینٹ چل رہی ہے تو کل جا کے ہم دیکھتے ہیں جو آپ نے وہ شادی خیل ملہ بتایا تو انشاءاللہ وہاں سے نا جا کے ساری معلومات لے کے پر آپ کو اپڈیٹ کریں گے اب بہتر سر کل ہم دوبارہ آپ سے موقف لیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹان دیا میاں والی میں پورے اس طرح بیماری پھیل گئی ہے ایکی گلی کے پچیس بچے ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ہو گئے ہیں تاہم کچھ بھی معلوم نہیں پڑ سکا کیا آیا یہ بیماری ہے کیا اور ہمارے ساتھ سیو ہیلتھ بھی موجود تھے انہوں نے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ہیں اور کل دوبارہ ہم ان سے بات کریں گے اور واقف جانا کی کوشش کریں گے کیا آیا یہ بیماری ہے کیا اور کس نوعیت کی بیماری ہے آیا ملک پاکستان کے اندر اس بیماری کا علاج موجود ہے یا نہیں ہے لیکن یہ محکمہ صحت کی اسے ہم غفلت کہیں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچوں میں یہ بیماری پھیل گئی ہے لیکن کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں